خبر اتر پردیش علاباد سے دیش میں لائے جا رہے سمان ناغرک سائتہ یعنی یو سی سی کا علاباد ہائی کورٹ کے وکیلوں سنگرنگری کے بجیویوں نے سمرتن کیا ہائی کورٹ کے عدیبتاؤں سیویل سوسائٹی کے سدسوں نے مشن انچے چوالیس اگراسٹ ایک سیویل قانون کا سمرتن کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے گیٹ نمبر تین پر بھی ویکت کیا ایشیا کے سب سے بڑی عدالت علاباد ہائی کورٹ کے وکیلوں نے یو سی سی کے مدے پر لائبریری ہار میں بیٹک کی بیٹک کے بعد ہائی کورٹ کے وکیلوں شہر کے بجیویوں دیش میں سمان ناغرک سائتہ یعنی یونی فارم سیویل قورٹ لاغو کرنے کا پور زور سمرتن کیا ہے اس مہم میں سیویل سوسائٹی کے سدسوں میں ہائی کورٹ کے وکیل یونیورسٹی کے پروفیسر اور شیچکوں شامل ہوئے یو سی سی کا سمرتن کرنے والے بودھ جیوے نے اپنا سمرتن کینسر کا وکیند ویدی آیوگ کو دیا یونی فارم سیویل قورٹ کا سمرتن کرنے والے ہائی کورٹ کے وکیل انوبرنوال نے کہا کہ کچھ طاقتیں اس قبروت کرنے کے لیے ایک ہیڈین ایجنڈا چلا رہی ہیں جبکہ ویدی آیوگ نے یونی فارم سیویل قورٹ کرنے کے لیے جو سجاؤں مانگیں اس ویدی آیوگ تک پہنچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ یو سی سی کو لاغو کڑایا جا سکے کار کرنے کے بعد یہ وشہ ختم ہو جاتا ہے یہ کی سامان ناغری سیتا لاغو ہونا چاہیے یا نہیں سیویل سوسائٹی کے صدر سنے کا یونی فارم وشہ یہ ایک یونی فارم سیویل قورٹ کیسے لاغو ہونا چاہیے سیویل سوسائٹی کے صدر سنے ویدی آیوگ کو سجاؤں دینے کے لیے پچیس بندواؤں کو سجاؤں ڈراپ بھی تیار کیا جس میں الگ الگ وشہوں پر ویدی آیوگ کو سجاؤں دیے گئے ہیں خاص طور پر اس میں بہوی بات طلاق وسیعت لیو ان ریلیشنشپ اور ترہ دیکار کے ساتھ سمپدی سمپدی وشہوں کو بھی یونی فارم سیویل قورٹ میں شامل کرنے کی مانگ کی گئی سیویل سوسائٹی کے صدر سنے کا یہ دربیات پورنا کے انگریزوں نے جو قانون بناہ دے آج بھی ہم مہیں پر تھوپے جا رہے ہیں سیویل سوسائٹی نے مسلم ساماج کو مرسنی پرسنلہ علاقہ تحت کچھ زیادہ دکار دیے جانے کو بھی غلط بتایا ہے سیویل سوسائٹی کے صدر سنے پردان منتی نرین موڈی کا بھی ابہر بیقت کرتے ہوئے دیش کی آزادی کے ستر سالوں میں کسی پردان منتی دیر راج نیتی چاہ شکتی جتاتوئے دیشہ میں خدم بڑھایا ہے سیویل سوسائٹی کے صدر سنے یونیفارم سیویل کورٹ کو لے کر لوگوں میں جاگ رکھتا کے لیے بھی ابھیان چلانے کا اعلان کیا ہے یہ بیٹھک جو ہے ہائی کورٹ کے لیوری حال میں سمپن ہوئی اس میں ادھوکتہ گرن پرنسپل انویسٹی پروفیسر ستیات جبودی جیوی ورک جو ہے سملیت رہے یہ جو بیٹھک ہوئی اس مکھ روپ سے ایو سی سی پر یہ ہوا ہے یونیفارم سیویل کورٹ کے اوپر جس میں یہ نیڑے لیا گیا کہ ہم لوگ ایک سائیمی طریقے سے اسے کارکرم کو آگے بڑھائیں گے اور دیش میں سمان ناغرک سنگیتہ کو لاغو کروانے کے لیے ہم لوگ سماج کے لوگوں کو سمجھائیں گے اور اس کارکرم کو ایک دوسرے کوئی کے مادھیم سے دیش تک پردان منتری تک اس کو پہنچائیں گے اس میں ہم لوگوں نے پچیس ستری مانگوں کو لیا ہے اور موکھے بات یہ رہی کوئی نئی چیز نہیں ہے جو کسی کاران سے راجنیتے کے اچھا کے ابحاؤں میں ستر بہتر سالوں سے یہ لاغو نہیں ہو پایا آرٹیکل 44 کانسٹیوشن میں ساپ ساپ کہتا ہے کہ یونی فارم سیویل کورٹ لاغو ہونا چاہیے کیول اس لاغو کرنے کی پرکریہ کو پورا کرنا ہے اور اس سمائے کے جو راجنیتی کے اچھا ہے اس سے اپرتیت ہوتا ہے کہ دیش اور سماج کے حط میں ایک سمان ناغو کانون جو ہے وہ لاغو ہو گیا مجھے پورا کرنا ہے سمان ناری سنگتہ کا ویروت کرنے کے لئے کچھ لوگ ایڈن ایجنڈا چلا رہے ہیں ایڈن ایجنڈا کا ویروت ہم لوگ کیسے کریں تاکہ سمان ناری سنگتہ لاغو ہو اس پہ ہم لوگوں نے بیٹھک کیا اس بات پہ ویچار کیا کہ ویدھی آیوگ نے جو سجھاؤں مانگے ہیں وہ سجھاؤں کیسے جو ہے ساتھک روپ میں آگے بڑھے اور سمان ناری سنگتہ بند کر دیش میں لاغو ہو اس پہ ہم لوگوں نے بہت ساتھک ویچار کیا اور یہ تیہ کیا کہ ویدھی آیوگ کہ اس ویچار کو آگے بڑھایا جائے اور اس دشا میں سمان ناری سنگتہ کو لاغو کروائے جائے مولتر ویشاہ یہ تھا کہ 18 میں ویدھی آیوگ نے جو ریپورٹ دیا ہے وہ امانی ہے اس کو ایک سیریز سے ہم لوگ خارج کرتے ہیں کیونکہ سمان ناری سنگتہ بند کرنے کے بعد یہ ویشاہ نہیں رہا جاتا ہے کہ سمان ناری سنگتہ بننا چاہیے کی نہیں بننا چاہیے صرف ویشاہ یہ رہا جاتا ہے کہ سمان ناری سنگتہ کیسے بننا چاہیے اور ہم لوگ ویدھی آیوگ پر کوئی سجھاو دینے کے لیے پچیس ستری سجھاو بنایا ہوگا ہے وہ پچیس ستری سجھاو جو ہے آپ لوگ کے سامنے ہے اس کو ہم لوگ بھیج رہے ہیں اس پر الگ الگ ویشاہیوں پر ہم لوگوں نے سجھاو بھیج رہے ہیں خاصتہ سے بہو بیوہ تلاک وشیت گود اور اترادیکار کے ویشاہ کے علامہ سمپتی سمان ناری سنگتہ میں سامل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے پرسطہ پاریت کیا ہے دور بھاگ یہ ہے کہ انگریجوں کے دورا جو کانون بنایا گئے تھے وہ آج بھی ہمارے اوپر تھوپے جا رہے ہیں سمپتی کانون میں دو اپواد رکھے گئے ہیں ایک ڈھارہ دو ہے ڈھارہ 139 ہے ان دونوں اپواد اپواد میں مسلم کانون کو exempt کیا گیا ہے اس کا بھی ہم لوگوں نے پورجور بیروت کیا ہے اور یہ نیڑے لیا ہے کہ ہم لوگ سمان ناری سنگتہ کو آگے بڑھائیں گے اس قرم میں ہم لوگ پردھان مانتی کو بھی آبھار بیٹ کیے ہیں ستٹر سال میں پہلی بار کسی ڈھارہ سکتی جگایا ہے اور سمان ناری سنگتہ کا فیور کیا ہے ہم لوگ ماننی پردھان مانتی کو ایک راشت ایک شیویل کانون ڈھارہ دو ہے ان کو دھنیوار گیا پید کی ہے اور اس طرح ہم میں انوبر نوال سنجوجک مشن انوچھے چوالیس ایک راشت ایک شیویل کانون ہمارے نیت پرکاز بھائی بیرو ڈیپورٹ نیوز ہب بھارت موسیقی